عزیز آنمان سابقا درس سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کے پہلے ٹکڑے پر مکتمل تھا ایہ کا نامدو اور آج کا درس اس کے اگلے ٹکڑے پر مکتمل ہوگا وَا ایہ کا نستعیم ان الفاظ کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں یعنی اس پوری چوتھی آیت کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ تیری ہی ہم پرستش کرتے ہیں اور تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں تو وہ پرستش والی بات تو عباد تجھ کے مفہوم سے واضح ہو گئی اب یہ تجھ سے ہم مدد مانگتے جو ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ مدد کے لیے عربی زبان اور قرآن کریم میں بہت سے اور الفاظ بھی آئے ہیں سوال یہ ہے کہ یہاں اس لفظ کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے جیسا کہ میں بار بار بتاتا چلا آ رہا ہوں عربی زبان بڑی وسیع المعانی ہے اس میں ایک ایک چیز کے لیے سینکنوں الفاظ آتے ہیں قرآن کریم نے اپنے مقاصد اور مطالب کے اظہار کے لیے ان متعدد الفاظ میں سے جن کا انتخاب کیا ہے وہ بجائے خیش قرآن کا اجاز ہے اس لیے قرآن نے جس مقام پر جس لفظ کو استعمال کیا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نے وہاں اسی لفظ کو منتخب اور استعمال کیوں کیا ہے اگر یہ حقیقت سامنے آ جائے تو نہ صرف یہ کہ اس سے متعلقہ آیت کا مفہوم واضع ہو جائے گا بلکہ اکثر و بیشتر قرآن کریم کی پوری کی پوری تعلیم یا اس کی غرض و غائط حکمت کی ایک جھلک بھی سامنے آ جائے گی یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کے صحیح مفہوم کا سمجھنا از بس ضروری ہے ان الفاظ کے ترجموں سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا کہ جیسا کہ طالب ہی میں کہا چکا ہوں ترجمہ کے ان الفاظ کا ہو ہی نہیں سکتا دنیا کی کسی زبان میں بھی نہیں ہو سنگا زیرہ نوی آیت کے پہلے حصے میں کہا گیا تھا ایہ کا نابدو اور اس میں آپ دیکھ لیا تھا آپ نے کہ عبدیت کے معنی تھے اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو ذابطہ خداوندی کے مطابق صرف کرنا اور تابیت کا لفظ بھی آپ کے سامنے آگیا تھا جس کے معنی تھے ان صلاحیتوں کو نشو نما دینے کے بعد انہیں متعینہ قوانین اور قوائد اور ذابط کے مطابق صرف کرنا ان صلاحیتوں کی نشو نما اور اس کے بعد انہیں ان صاحلوں کے اندر لے جاتے ہوئے صرف کرنے سے نتیجہ کیا نکلتا تھا ہم بتا چکے میں نے تا کہا تھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہارا ایک مقصد ہے جس کے بروے کار لانے کے لیے ہے تمہارے صاحبے کے لیے ہے تمہاری منفط کے لیے ہے اور اس سے تمہاری منفط کیا ہوگی تمہارا ذات تمہارا نفس اس کی نشو نما ہوگی اور اس میں اعتدال پیدا ہو جائے گا یعنی اس سے جو وہ کہتے ہیں کہ ایڈیویلپڈ اینڈ بیلنسڈ پرسنیلٹی یہ متعین ہوگی ایک فرد میں اور ان افراد کے مجموعے سے جو نظام قائم ہوگا وہ تمام عالم انسانیت کے دیئے مجمع صلاح اور بابود اور امن و سلامتی ہوگا تو گویا تابید یا ایہ کا نابدوں کے اندر یہ بات مذمر تھی کہ ہم اپنی صلاحیتوں کی نشو نما جاتے ہیں اور انہیں تیرے قوانین کے تابعہ صرف کریں گے اس صرف کرنے سے دو چیز پیدا ہوگی وہ ہے اگلی اگلا یہ لفظ پیا کر نستعین استعان کا مادہ این واؤ نون ہے عربی زمان میں عوانن اس جانور یا انسان کو کہتے ہیں جو بھرپور شباب کے عالم میں ہو اس کی توانائیاں نشو نما پا چکی ہو اس شرط کے ساتھ کہ ان میں پورا پورا اعتدال بھی ہو لہٰذا استعان کے معنی ہوں گے اپنی ذات کے لیے پوری پوری نشو نما اور اعتدال کی آرزو کرنا اور اس مقسم کے لیے کسی کی مدد طلب کرنا اسی نحض سے اللہ تعالیٰ کو المستعانوں کہا گیا ہے اکیس بٹا ایک سو بارہ استعان کے اس مفہوم کے بعد جب ہم ایہ کا نستعین کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے خدا اے اللہ ہم تجھ سے یہ استعان چاہتے ہیں تو اس میں خدا سے چاہنا طلب کرنا اپنی آرزو کے پورا کرنے کے لیے اس سے کہنا یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گے تو اس سے آپ دیکھئے گا کہ فوراً آپ کے ذہن میں دعا کا نفض آئے گا دعا کا تصور آئے گا کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں تو جب تک دعا کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک نہ صرف یہ کہ ایہ کا نستعین کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا بلکہ قرآن کریم کی یوں کہیے کہ پوری کی پوری تعلیم سمجھ میں نہیں آئے گی اس کے متعلق عجیب قسم کے الجھاؤ پیدا ہوں گے بعض اوقات کشمہ کشمی پیدا ہوگی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے دعا کا قرآنی مفہوم سمجھ لینا چاہیے ملکن ہے میرے کے یہ کہنے سے آپ احباب میں سے بعض کے دل میں یہ خوال پیدا ہو یہ خیال پیدا ہو کہ ہم میں سے کون ہے جو دعا کو نہیں سمجھتا دعا تو ہم ہر روح مانگتے ہیں خدا سے یہ وہ لفظہ جو اللہ کے ساتھ بار بار ہمارے ذہنوں میں ہماری روان پہ آتا ہے تو پھر اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی وضاحت کی کیا ضرورت ہے لیکن عزیزان من جیسا کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی الفاظ اور اسطلاحات اس سے پہلے آئیں ہیں ان سب میں یہ بات تھی کہ ہمارے ذہنوں میں اس کے متعلق پہلے سے ایک مفہوم یا ایک تصور متعین تھا لیکن جب عربی زبان اور قرآن کریم کی روح سے اس کی وضاحت ہوئی تو یہ نظر آیا کہ ہمارا وہ تصور نہ تو مفہوم کے اعتبار سے نہ تو زبان کے اعتبار سے صحیح تھا اور نہ ہی قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے ان تصورات میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی ایک انقلاب آیا اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب دعا کا قرآنی مفہوم سامنے آئے گا تو اس سے بھی آپ کے قلب نگاہ کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا اور دعا کا مقصد ہی یہی ہے یہ آخر میں آپ جا کر دیکھیں گے ہمارے ہاں دعا مانگنے سے عام مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے بارگاہ خداوندی میں التجا کرتا ہے اسی کو خدا سے مرادے مانگنا بھی کہا جاتا ہے دعا کے اس مفہوم کے خلاف جو شکوت پیدا ہوتے ہیں اور جو اعتراضات ابرتے ہیں میں پہلے انہیں سامنے لانا چاہتا ہوں میں اتنا واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دعا کے تصور یا مسئلہ کا تعلق تقدیر سے بھی ہے تو اسے میں نے اپنی تصنیف کتاب التقدیر میں بھی تفصیل سے لکھا ہے اور پھر جستہ جستہ مقامات پر مطالب الفرقان میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور اس کی بعض تفاصیل بھی آئی ہیں لیکن اس درس میں چونکہ یہ بات پہلی دفعہ آئی ہے اس لیے جو کچھ میں نے وہاں تفصیل سے لکھا ہے اسے سمیٹ کر ملخصاً یہاں آپ کے سامنے پیش کروں گا میں نے ابھی ابھی یہ کہا ہے کہ دعا کا جب یہ مفہوم لیا جائے کہ ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہماری یہ طلب پوری کر دے تو اس کے خلاف کچھ شکوک پیدا ہوتے ہیں کچھ اعتراضات ابرتے ہیں تو سب سے پہلے میں انہیں سامنے لاتا ہوں اگر عقیدہ یہ ہو کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ ہونا ہے اسے خدا نے پہلے سے لکھ دیا ہوتا ہے اور یہ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے تو پھر دعا کے کچھ مانگی نہیں رہتے مثلاً ایک شخص کے متعلق اگر پہلے سے تیشدہ ہے کہ اس نے اتنے دن بیمار رہ کر مر جانا ہے اب اس کے لئے وہ خود یا اس کے متعلقین لاکھ دوں آئیں کریں قسمت کے لکھے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس لئے کہ قسمت کے لکھے کے متعلق بھی تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا ہی کا فیصلہ ہوتا ہے خدا ہی نے تقدیر مقرر کی ہے خدا ہی نے اس کی قسمت میں یہ لکھی ہے تو اگر ابھی جو میں نے مثال دی تھی کہ اگر قسمت میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص اتنے دن بیمار رہے گا اور اس کے بعد مر جائے گا تو پھر دعا کرنے سے حاصل کیا ہوگا اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے تو پھر یہ عقیدہ غلط قرار پائے گا کہ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے جو فیصلہ بدل سکتا ہے خواہ وہ دعا سے بدلے یا تدبیر سے وہ اٹل نہیں کہلا سکتا اور اس کے ساتھ ہی اس عقیدہ کی روح سے خود اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی عجیب سا تصور سامنے آتا ہے کہ پہلے اس نے ایک بات کا فیصلہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ہمارا یہ فیصلہ اٹل ہے اس کے بعد وہ انتظار کرنے لگا کہ اگر اس شخص نے یا اس کے متعلقین نے ہم سے درخواست کی تو ہم اپنا فیصلہ بدل دیں گے اور اگر یہ اگر خاموش رہے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا سوچئے عزیزہ نمان کہ خدا کے متعلق اس قسم کے تصور سے کس قسم کے اشکال لاحق ہوتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ پہلے سے ہر بات تیشدہ نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ ہر معاملہ کا فیصلہ ساتھ کے ساتھ کرتا ہے تو اس سے اور بھی زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی مسلم زید اور بکر کا باہمی مقدمہ ہے جس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے زید حق پر ہے اور بکر جھوٹا ہے دونوں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے یہ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی دعا قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ مقدمہ کا فیصلہ لا محالہ ایک ہی حق میں ہو سکتا ہے خوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی دعا قبول ہوگی اگر کہا جائے کہ اس کی دعا قبول ہوگی جو زیادہ گرگڑا کر دعا مانگے گا تو ہو سکتا ہے کہ بکر جو جھوٹا تھا وہ زیادہ خوش ہوئے خوشوں سے دعا مانگے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا اس کی دعا قبول کرے گا خواہ وہ حق پر نہ ہی ہو اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں خدا اس کی دعا قبول کرے گا جو حق پر ہے یعنی زیاد کی تو اس سے یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ دعا نہ مانگتا تو پھر کیا ہوتا کیا پھر خدا بکر کا ساتھ دیتا کیونکہ اس نے دعا مانگی تھی اور زیادہ نے دعا نہیں مانگی تھی اس لئے اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا آپ دیکھ رہے ہیں نہیں کس قسم کے اطلاعات وارد ہو رہے ہیں اور اگر کہا جائے کہ خدا بہرحال حق دار کا ساتھ دے گا تو اول تو یہ چیز واقعہ کے خلاف ہے ہمارے ہاں عدالتوں سے آئے دن ایسے سیصلے سادر ہوتے رہتے ہیں جو حق کے خلاف ہوتے ہیں حتیٰ کہ کئی بے گناہ پھانسی کے تختے پر چڑھا دیے جاتے ہیں لیکن اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ خدا حق کا ساتھ دیتا ہے تو اس صورت میں دعا کا پھر کوئی مطلب نہیں رہتا حق دار دعا کرے یا نہ کرے خدا بہرحال اس کا ساتھ دے گا اور جو حق پر نہیں وہ لاکھ دعائیں کریں خدا اس کی سنیں گا ہی نہیں اور اگر کہا جائے کہ خالی دعا نہیں بلکہ دعا کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے اور دعا سے تدابیر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے پھر وہی دشواری لاحق ہو جاتی ہے زید اور بکر دونوں تدبیر کرتے ہیں بکر اس کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے اور زید دعا نہیں کرتا تو کیا اس صورت میں بکر کی تدبیر کارگر ہو جائے گی کیونکہ اس نے دعا بھی کی تھی اور زید ناکام رہ جائے گا کیونکہ اس نے دعا نہیں کی تھی یہ ہے وہ اشکال جو ہمارے ہاں کے بروجہ عقائد کی روح سے دعا کے سلسلے میں ذہنوں میں اُبھرتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے سامنے سورہ بکرہ کی وہ آیت آتی ہے جسے دعا اور اس کی قبولیت کے زمن میں بنیادی طور پر پیش کیا جاتا ہے لیکن جس کا غلط مفہوم ان دشواریوں میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے وہ آیت یہ ہے حوالہ ہے دو بٹا ایک سو چھے آسی ٹو اوور ون ایٹ سکس آپ کے پاس قرآن کریم کا نسخہ ہے تو آپ اس آیت کو خود سامنے لے آئیے آیت ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيمُ دَعْوَةَ الدَّائِ اِذَا دَعَانِي اور اس کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ رسول جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا اور اسے قبول کرتا ہوں اس ترجمہ کی وہ سے دشواری یہ پیش آتی ہے کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ مظلوم و مقہور غریب و نادار بے قس و بے بس مصیبت ززا لوگ درگرہ گرگرہ کر خدا سے دعائیں مانگتے ہیں لیکن ان کی مصیبت رفا نہیں ہوتی ان کی ساری عمر ظلم و ستم سہتے مصیبتوں میں کٹ جاتی ہے لہذا اس عمر واقع کی موجودگی میں یہ کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ خدا ہر پکارنے والے کی پکار سنتا اور اس کی دعا قبول کرتا ہے اس اعتراض کے جواب میں عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ سنتا تو سب کی ہے لیکن کرتا وہی ہے جو دعا مانگ لے والے کے حق میں بہتر ہوتا ہے لہذا اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے سمی لینا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے حق میں وہی بہتر تھا لیکن یہ جواب قطع نظر اس کے کہ ستم رسیدہ مصیبت زدہ بار سر حق مظلوم انسان کا اس سے حقیقی اتمنان نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ یہ بڑے دور رس نتائج کا موجب بن جاتا ہے ایک مظلوم انسان ظالم کی دست درازیوں کے خلاف خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی حالت ذرہ بھی بہتر نہیں ہوئی بلکہ اس مصطبت ظالم کے ظلم میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو مذکورہ بالا جواب کی روح سے اسے سمجھنینا چاہیے کہ ظالم کا ظلم اس کے حق میں بہتر اور خدا کی منشاہ کے این مطابق ہے اس لیے اسے اب نہ اس کے مظالم کے خلاف لب کشائی کرنی چاہیے اور نہ ہی اس سے بچنے کی کوئی تدبیر سوچنی چاہیے غور کیجئے کہ اس قسم کے افائد ظالموں کو کس طرح بد لگام چھوڑ دینے کا موجب بن جاتے ہیں اس سے پہلے ان ظالموں کے خلاف مظلوموں کے دل میں کامز کم انتقام کے جذبات توبرتے تھے اور ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے دست تظلم سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر سوچ دیتے لیکن اس عقیدہ کے بعد تو صورت یہ ہوگی کہ مظلوم نہ صرف ظلم و زیادتی کو دل کے پورے سکون کے ساتھ برداشت کرے گا بلکہ ظالم کے حق میں دعائے خیر بھی کرے گا کہ وہ اس کے لیے بہتری کے سامان پیدا کر رہا ہے یا لیلالجب آپ نے دیکھا کہ مصطبت قوتیں محقوموں اور زیر دستوں اور مظلوموں کے لیے کس کس قسم کے عقائد وضع کرتی رہتی ہیں تاکہ وہ انہیں زدہ بھی کریں اور یہ ان کے شکر گزار بھی ہوں اس سے لیے آگے بڑھئے تو یہ عقیدہ سامنے آتا ہے کہ خدا ہر ایک کی نہیں سنتا وہ اپنے مقبول بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اس عقیدے کا نتیجہ ہے کہ آپ کو ہر حضرت صاحب کے آستانِ عالیہ پر مصیبت زدہ اور آفت رسیدہ لوگوں کا حجوم دکھائی دیتا ہے جو گرگڑا گرگڑا کر ہاتھ باندے اور اکثر ان کے پانچ امتے درخواست کرتے ہیں کہ یا حضرت میرے لیے دعا کیجئے ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا برباد ہو جاؤں گا اور یہ سلسلہ حضرت صاحب کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہتا ان کی وفات کے بعد جسے یہ لوگ وفات نہیں بلکہ وسال کہتے ہیں یعنی ان کا اپنے محبوب خدا کے ساتھ جا کر مل جانا ہے تو ان کی وفات کے بعد ان کے مزار شریف سے وابستہ ہو جاتا ہے جہاں ان سے سجدوں میں گرگر کر التجائیں کی جاتی ہیں اور مرادیں مانگی جاتی ہیں جب ان سے پوچھا جائے تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہم گناہ گاہ بندے ہیں اس لیے ہماری خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی یہ حضرات مقربین بارگاہ خدا بندی ہیں اس لیے خدا ان کی بات مانتا ہے یہ عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قرآن کی وہ آیت بھی پڑی جاتی ہے جسے میں نے شروع میں بیان کیا ہے یعنی وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي خَرِيم جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں ظاہر ہے کہ خدا کے مقربین کی وساطت سے خدا تک درخواست پہنچانے کا یہ عقیدہ ہمارے دور ملوکیت کی تخلیق ہے اس دور میں ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا کہ السلطان علی اللہ علی العرض بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے چنانچہ جس قسم کا سایہ زمین پر دیکھا گیا اسی قسم کی اس کی اصل آسمان پر تصور کر لی گئی اس کی روح سے خدا کا جو تصور سامنے آتا ہے وہ ظاہر ہے یہاں کے بادشاہوں کی طرح وہ شہنشاہ حقیقی بھی ایک عامر مطلق سمجھا جاتا ہے نہ کسی قائدے کا بابند نہ قانون کا جسے چاہا پکڑ لیا جسے چاہا نواز لیا جسے چاہا بخش دیا جسے چاہا باندھ لیا اسی سلسلے میں بادشاہ کا دربار سامنے آیا جس میں سب سے پہلے حاجب اور دربان کھڑے ملتے تھے پھر اہل دربار میں سے مساہب، عمراء، وزراء اور پھر مقربین بارگاہ سلطانیہ سامنے آتے تھے کسی عام آدمی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اپنی درخواست برائے راست سلطان المعظم تک پہنچا سکے اس کے لیے اسے مقربین کے وسیلے کی ضرورت پڑتی تھی آج بھی یہی حالت ہے دفتروں کے باہر بیٹھے ہوئے جفرازی ہو ذریعہ ہی تو بانتے ہیں جس سے درخواست آگا جاتی ہے بہرحال دور ملوکیت میں بادشاہ اور بادشاہ کے دربار کا اس قسم کا جو تصور سامنے آیا تو ہم نے یہی نقشہ دربار خداوندی کا متعین کر لی ہے اس کی روح سے خدا تک بات پہنچانے کے لیے اس کے مقربین کی وساطت ضرور اقرار پائی یہ اہلو ضرورت جس کے پیش نظر خدا تک دعا پہنچانے کے لیے کسی حضرت صاحب کے وسیلے کی تلاش ہوتی ہے وہ ہماری درخواست بھی خدا تک پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ سفارش بھی کرتے ہیں اللہ ان کی بات مان لیتا ہے اور ہماری درخواست منظور ہو جاتی ہے درخواست کے ساتھ کچھ نظر نیاز بھی دینی پڑتی ہے بائن ہی جس طرح بادشاہوں کے حضور نظرانہ گزارنا پڑتا ہے یا ان کے مقربین کی خدمت کرنی پڑتی ہے یہ ہے عزیز علمان خدا کا وہ تصور جو ہمارے شاہنشاہیت کے زمانے میں ہمارے ذہنوں میں مرتصم کیا گیا اور جس نے رفتہ رفتہ مقدس عقائد کی شکل اختیار کر لی مرور زمانہ سے یہ عقائد اس طرح ہمارے دل کی گینائیوں میں پیوست ہو گئے کہ اب اگر ان کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو عرباب شریعت کی طرف سے اس پر کفر و الہاد کے فتحے لگا دی جاتے ہیں اور دامانِ طریقت سے وابستگان پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے کہ نہ معلوم حضر صاحب کی طرف سے کیسا غضب نازل ہو جائے گا حالانکہ ان حضرات کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے کہ سات بٹا ایک سو چرانے وہ تمہارے ہی جیسے انسان خدا کے بندے ہیں اور جن مزاروں پر جا کر مرادیں مانگی جاتی ہیں یا انہی خدا تک بات پہنچانے کا واسطہ قرار دیا جاتا ہے ان کے متعلق کہا کہ تم انہیں لاکھ پکارو وہ تمہاری بات ہی نہیں سن سکتے اور اگر بالفرض محار وہ سن بھی سکتے تو اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے پینتیس بٹا چودہ تری فائیو اوور ون پور تم انہیں جو کچھ پکار پکار کر کہتے ہو وہ اس سے قطن بے خبر ہوتے ہیں فارٹی سکس اوور فائیو انہیں تو خود اپنے متعلق میں اتنا علم نہیں ہوتا کہ ایانا یبعصون چودہ بٹائی کیس وہ کب اٹھا جائیں گے جو اپنے حال سے بھی بے خبر ہیں وہ تمہاری کیا سنیں گے اور تمہاری کیا مد کریں گے اب آئیے اس سوال کی طرف کہ دعائیں قبول کن لوگوں کی ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں سب سے پہلے اسی آیت کو لیجئے جس کا ایک حصہ ہم پہلے نقل کار چکے ہیں اور اس کی وضاحت میں اتنا کچھ میں نے کہا ہے یعنی وہ آیت جس کے معنی تھے کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں اس کے بعد ہے فَلْ يَسْتَجِبُ لِي وَلْ يَوْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دو بٹا ایک سو چیاسی ان سے کہو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مان پوری ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری رہنمائی میرے قوانین کی صداقت پر پورا پورا یقین رکھو اور میری اطائق کرو میری باتوں کا جواب دو اس طرح کامیابی کا صحیح راستہ تمہارے سامنے آ جائے گا یعنی تم مجھ سے یہ کہتے ہو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری بات کا جواب دوں جواب دوں گا لیکن پہلے تم میری باتوں کا تو جواب دو یعنی میں نے جو کچھ تم سے کہا تھا بتاؤ تم نے ان کے متعلق کیا 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 اس پر عمل کیا کیا اس کے مطابق چلے پہلے اس بات کا جواب دو تو پھر میں تمہاری بات کا جواب دوں گا غور فرمایا عزیز عالی من اسی کی مضاحت میں دوسری جگہ کہا یستجیب اللذین آمنوا وعملوا صالحات دعائیں قبول ان کی ہوتی ہیں جو ایمان لائیں اور عمال صالح کریں یعنی ایمان و عمال صالح کا لازمی اور فطری نتیجہ کامیابی ہوتا ہے اور یہی دعا سے مقصود ہوتا ہے ایک دوسرے مقام پر سورہ مومن میں ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا لیکن اتنی بات سن رکھو جو لوگ میری اطاعت سے سرکشی اختیار کریں گے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی وہ زلیل و خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے جو کچھ میں نے ابھی تک جستہ جستہ مقامات سے کہا ہے سورہ آل عمران کی تین چار مسلسل آیتوں میں اسے نہائیت وضاحت سے تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے پہلی آیت ہے تین بٹا ایک سو انانوے میں آیت قرآن کریم سے پڑھتا ہوں اور اس آیت کا مفہوم اپنے مفہوم القرآن سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے شاید کہ میں نے پورے قرآن کریم کا مفہوم مرتب کیا ہوا ہے اس کا نام بھی مفہوم القرآن ہے تو جو آیت میں پیش کروں گا اس کا مفہوم مفہوم القرآن سے پیش کروں گا آیت ہے جو لوگ عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں ان کے لیے کائنات کی تخلیق اور رات اور دن کی گردش میں قوانین خداوندی کی محگمیت اور ہماگیریت کی نشانیاں ہیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جَنُوبِهِمْ وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَحَا زَبَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقْنَا عَذَابَ النَّار ان صاحبانِ اقل و بصیرت اور عربابِ سکر و نظر کے لیے جو زندگی کے ہر گوشے میں کھڑے بیٹھے لیٹے قوانین خداوندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں اور کائنات کے تخلیقی پروگرام پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اپنی تحقیقات کے بعد علاوہ جی البصیرت پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے تُو نے اس کارگاہِ ہستی کو نہ تو عبص اور بیکار پیدا کیا ہے اور نہ ہی تقریبی نتائج مرتب کرنے کے لیے تیری ذات اس سے بہت پلند ہے کہ تُو کسی شیئر کو بے مقصد اور بلا غرض و غائد پیدا کر دے تُو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم علمی تحقیقات اور عملی تجارب کے بعد اشیاء کائنات سے صحیح صحیح خائدہ اٹھائیں اور اس طرح تباہ کن عذاب سے محفوظ رہیں کہ لیے کہ ربنا انہ کا من تُدخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَمَا لِزْوَالِمِينَ مِنْ اِنْسَارِ جو قومیں اس قسم کی تحقیقات نہ کرنے سے اشیاء کائنات کی نفع بخشیوں سے محروم رہتی ہیں ان کی صحیح و عمل کی کھیٹیاں جلس جاتی ہیں اور وہ ذلت و خاری کی زندگی بسر کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسی ذلیل و خار قوموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں دنیا کی تباہی کے لیے استعمال نہ کیا جائے بلکہ نو انسان کی ربوبیت عامہ کے لیے صرف میں لائے جائے ایسا کچھ وہی قوم کر سکتی ہے جو خدا کی رہنمائی پر یقین محکم رکھے لہذا ان اربابِ اقل و بصیرت کی پکار یہ ہوتی ہے کہ ربنا اننا سمینا منادیا ینادی لیل ایمان ان آمنو بربکم فآمنو ربنا فقفر لنا ذنوبنا وقفر اننا سییاتنا فتوصنا مع الابرار اربابِ اقل و بصیرت کی پکار یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے ہم نے ایک پکارنے والے کو یہ کہتے سنا کہ آؤ اپنے نشو نما دینے والے کے قانون کی صداقت پر ایمان لاؤ ہم نے اس کی دعوت پر لد بیگ کہا اور خدا پر ایمان لے آئے اس کے بعد ان اربابِ علم و ایمان کے سینے میں اس قسم کی عارضویں بیدار ہوتی ہیں اور وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے ہم سے اگر کوئی بھول چھوک ہو جائے تو اس کے مزرد رسان نتائج سے ہمیں محفوظ رکھنا اور ہماری چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں اور تدبیری غلطیوں کے اثرات مٹاتے رہنا اور ہمارا انجام ان لوگوں کی رفاقت میں کرنا جن کے سامنے زندگی کی وسط اور کشابگی کی راہیں کھل چکی ہوں اگلی آیت ہے کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وہی کی روح سے جن خوشگواریوں اور سرفرازیوں کا وعدہ کیا ہے ان سے ہمیں بہرہ یاب کرنا اور ایسا نہ کرنا کہ عامال کے ظہور نتائج کے وقت ہم دنیا کی نگاہوں میں ضلیل و خار ہو جائیں ہمیں یقین ہے کہ تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا عزیزہ نے من دعائیں مانگنے والوں کی خصوصیات کو بھی آپ نے دیکھ لیا اور ان کی دعاؤں کو بھی اب خدا کی طرف سے اس کا جواب سنیے جواب یہ ہے خدا نے ان کی دعاؤں کا یہ جواب دیا کہ ہم نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا ہے لیکن تم یاد رکھو ہم کسی کام کرنے والی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے وہ مرد ہو یا عورت ہرے کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں یہ ہوتا ہے عزیزہ نے من خدا کی طرف سے دعاؤں کا جواب اور ان کی قبولیت کی شرط یہاں تک تو بات عام مومنین کی تھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں بھی ملازہ فرماؤ کہ ان کی قبولیت کو خدا کین باتوں سے مشروط قرار رہتا ہے اور وہ کس طرح سے قبول ہوتی ہیں دو تین مثالیں ملازہ فرمائیے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہا کہ جب ان کی قوم نے ان کی سخت مخالفت کی تو نادانا نوح نے ہمیں پکارا تو نوح نے پکارا تدا کو اور اس کے بعد سالہ نعم المجیبون سنتیس بدا پچھت اور ہم دعاؤں کا بہترین جواب دینے والے ہیں ان کی اس دعا کا جواب کیا دیا گیا ذرا غور سے سنیے فَأَوْهَنَا إِلَيْهِ أَنِسْنَعِ الْفُلْكَ بِآَيُنَنَا وَوَحْيَنَا تیس بٹا ستائیس ہم نے نوح کی طرف نہیں بھیجی اس سے کہا کہ تم اس آنے والے طوفان سے بچنا چاہتے ہو حفاظت چاہتے ہو اس کے لئے تم نے ہمیں پکارا تھا اور اس بکار کا جواب ہم تمہیں دیتے ہیں اور وہ جواب یہ ہے کہ تم ایک کشتی بناو ہو سکتا ہے تم کہو کہ یہ ایک نئی سی چیز ہے مجھے کشتی بنانی نہیں آتی ہم بتائیں گے کہ کشتی کیسے بنائی جاتی ہے ہمارے زہرے مکرانی کشتی بناو ہماری ذہی کے مطابق کشتی بناو لیکن کشتی بناو اس طوفان سے حفاظت کی صورت یہی ہے کہ تم کشتی بناو کشتی کے ذریعے سے حفاظت ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں عزیز آن امان نوح نے پکارا جواب ملا صالح نعم المجیبون ہم بہترین دعاوں کا جواب دینے والے ہیں اور جواب یہ دیا گیا کہ طوفان سے بچنا ہے تو اس کے لئے کشتی بناو آجے بڑھئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ فیراؤن کی طرف جائیں اور بنی اسرائیل کو اس کے پنجائے استداد سے نجات بنائیں تو انہوں نے اس مہم کی سختی اور اس میں پیش آنے والے خطرات کے احساس سے خدا سے متعدد تائیدی اسباب و ذرائع کی دعا کی تاکہ وہ ان کی تقویت کا موجب بنیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے یہ کچھ مانگا اس کے جواب میں کہا اے موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا ہے ہم نے تجھے عطا کر دیا ظاہر ہے کہ جب خدا نے اس طرح کہہ دیا ہو کہ ہم نے تیری دعا قبول کر لی تیری مانگ پوری کر دی تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہ سکتی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی ان سے کہہ دیا کہ اِذْحَبْ اَنْتَ وَأَخُوْكَ بِآیَاتِ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ کہ تم دونوں بھائی موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت حرون پھر ان کی طرف جاؤ اور یاد رکھو جو پروگرام تمہیں دیا گیا ہے اس کے بروے کار لانے میں ذرا سی بھی سستی نہ کرنا دعا کے قبول ہو جانے کی زمانت بھی تھی اور اس کے بعد کہا یہ کہ اس سے بروے کار تم نے لانا ہے اور اس میں ذرا سا بھی تغافل نہ برتنا تساہل نہ کرنا دوسری جوہے ہے قَدْ اُجِبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيرَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ دس بتا انہان میں خدا نے کہا کہ میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا فَسْتَقِيمَا اب تم اس پروگرام پر جم کر کھڑے ہو جاؤ اور یاد رکھو کبھی ان لوگوں کا اتباع نہ کرنا کہ حقیقت کا علم نہیں رکھتے اب آؤ غاد سمائی عجیز عنوان ایک نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی اور اس قبولیت کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پروگرام تمہیں دیے جاتا ہے اس پر جم کر کھڑے ہو جانا ذرا تمہارے پائے استقامت میں لگزش نہ آنے پائے اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ تمہاری کامیابی تمہیں نصیب ہو جاتی ہے یعنی سقط ان کے دعا کامیابی نہیں ہو سکتی یہ پروگرام ہے جس پر عمل کرنا ہے انہار نے آپ استقامت سے اس کی اوپر عمل پیرانا نہ ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا حضیز عنوان کہ جن دعاوں کے متعلق یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے انہیں قبول کر لیا ان کے سلسلوں میں بھی یہ تاقید کر دی کہ ان کی کامیابی کے لیے جن طبیعی اسباب و ذرائع کی ضرورت ہے انہیں بہم پہنچایا جائے اور اپنے پروگرام پر سباعت و استقامت سے عمل پیرا ہوا جائے یہ نہیں کہ دعا مانگ لی خدا نے جواب دیا کہ ہم نے قبول کر لی اور پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا اس قسم کی دعاوں کے متعلق سورہ راد میں کہا گیا ہے اور بڑے ہی محاقاتی انداز سے کہا گیا ہے کہ تم جرہ اس پیاسے کا تصور سامنے لاؤ جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے دریا کے کنارے کھڑا ہے کیا اس شخص کی پیاس بجھ جائے گی کبھی نہیں پیاس اس کی بجھے گی جو آگے بڑھ کر پانی سے چلو بھرے اور اسے پی لے پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر کھڑے رہنے سے قیامت تک پیاس دودھ نہیں ہو سکتی وَمَا دُعَاءُ الْقَافِرِينَ إِلَّا سِي ضَوَالِ تِرَا بَتْا چَوْدَا جو لوگ خدا کے اس قانون کی صداقت سے انکار کرتے ہیں ان کی دعائیں رائے گاں چلی جاتی ہیں خدا کو بغارتے رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے دریاغے کنارے پانی با بھی رہا ہے کنارے بھی کھڑا ہے دعا بھی مانگ رہا ہے لیکن آگے بڑھ کر کہ یہ خدا کے قانون سے انکار کر رہا ہے اس واسطے اس کی دعا اس کی یہ طلب اور مانگ جو ہے کہ احمد تصوری نہیں ہو سکتی اس مقام پر یہ کہا جائے گا کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ اپنی جگہ بجا اور درست لیکن سوال یہ ہے کیا خدا کی خدائی میں مظلوموں اور مصیبت کے ماروں کی کوئی داد فریاد نہیں ان کے دکھوں کا کوئی مدعوہ نہیں ان کی پریشانیوں کا کوئی علاج نہیں ان کی دعاوں کا سننے والا کوئی بھی نہیں قرآن ان سوالوں کا جواب اثبات میں دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کی دعایں سنی بھی جاتی ہیں قبول بھی کی جاتی ہیں ان کی مدب بھی کی جاتی ہے ان کے دکھ درد کو دور بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کا طریقہ کچھ اور ہے وہ طریقہ کیا ہے اسے غوث سنیے عزیزہ نے برسہ برس کی محنت شاقہ اور طغو طاغ پیہن کے بعد مدینے میں جماعت مومنین کی اپنی مملکت قائم ہو گئی لیکن جو مسلمان ہنوز مکہ میں معصور تھے قریش کی طرف سے ان پر مظالم کا سلسلہ شدید سے شدید تار ہوتا چلا گیا اس انتہائی بے قصی اور مظلومیت کے عالم میں انہوں نے خدا سے دعا کی کہ بارِ الٰہ ہماری مدد کر اور ہمارے لیے ان ظالمین کے جور و ستم سے نجات حاصل کرنے کی کوئی صورت پیدا کر دے انہوں نے خدا سے دعا کی اور آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے کیا دیا خدا نے مدینہ کی مملکت سے یہ کہا وہاں کی جماعت مومنین سے کہا کہ وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي صُبیلِ اللَّهِ اے جماعت مومنین تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں جنگ کے لیے نہیں اٹھسے وَالْمُسْتَبَعَثِينَ مِنَ الْغَدَالِ وَالْنِسَائِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يُقُونُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ حَذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَحْلُهَا کیا سنتم سنتے نہیں ہوں کہ مکہ کے مظلوم و مقہور بے قس و بے بس کمزور و ناتوان مرد عورتیں بچے اس طرح دل بلا کر دل گرا کر ہم سے فریاد کر رہے ہیں کبارِ الٰہ ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والوں نے اس قدر ظلم و استبداد پر کمر باندھ رکھی ہے اے مملکتِ اسلامی کے علم برداروں کیا تم ان کی ان دعاؤں کو سن نہیں رہے اور اگر سن رہے ہو تو پھر انتظار کس بات کا ہے تم ان کی امداد کے لیے اُڑھتے کیوں نہیں تم نہیں سن رہے کہ وہ ہم سے کس الٰہ و زاری سے کہہ رہے ہیں کہ وَجَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَ وَلِيَّمْ وَجَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَ وَلِيَّمْ وَجَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَ مَسِیرَہِ وہ ہم سے امداد کرتے ہیں خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ براہ راست ان کی امداد کر دیتا اور انہیں دشمنوں سے نجات دلا دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے اس مملکت سے اس حکومت سے اس نظام سے کہا جو اس کے نام پر اس کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے قائم ہوا تھا کہ کیا تم ان کی پوکار کو سن رہی دے اٹھو اور ان کی پوکار کا جواب دو ان کی مدد کے لیے آگے بڑھو یہ ہے مظلوموں کی دعاؤں کے قبول ہونے کا صحیح طریقہ یہی جماعت مومنین جو اب مدینہ میں تھی تیرہ برس تک قریش کے بے پناہ مظالم کا تختہ مشک بنی رہی انہوں نے اس زمانے میں خدا سے کچھ کم دعائیں تو نہیں کیوں گی لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں تھا جو مظلوموں کی دادرسی کے لیے وجود میں آیا ہو اس لیے ان کی مدد کا کوئی سمان نہ ہو سکا ان سے کہا جاتا رہا کہ ہمت و استقلال سے کام لے کر اپنے پروگرام پر جمع رہو ایک دن تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی تو ان تمام مشکلات کا حل خود بخود مل جائے گا اس طرح تمہاری اپنی مشکلات ہی حل نہیں ہو جائیں گی تم ان مظلوموں کی امداد کے قابل بھی ہو جاؤ گے جو ہم سے نصرت و عیانت کی دعائیں مانگیں گے دیکھئے اس حقیقت کو قرآن کریم نے دوسری جگہ کس بلیغ انداز سے بیان کیا ہے فرمایا ستائیس بٹا باسد کہو کہ وہ کون ہے جو قلب مستر کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے کس طرح دور کر دیتا ہے وہ تمہیں حکومت و مملکت اتا کر دیتا ہے یہ ہے طریقِ خداوندی جس سے مظلوموں کی مصیبتیں رفع ہوتی ہیں اور آپ کو یہ تو معلومی ہے کہ اس قسم کی بھی حکومت بھی مہد دعائیں مانگنے سے نہیں ملا کرتی خدا نے یہ کہا تھا کہ یہ ایمان و عمالِ صالح کا نتیجہ ہوتی دوسرے مقام پر اسی جماعتِ مومنین کے متعلقہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے بلاوے پر لبیگ کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اس کے آکام و قوانین کی پوری پوری اتحاد کرتے ہیں انہی کی روشنی میں اپنے امورِ مملکت باہمی مشورہ سے تیہ کرتے ہیں اور جو سامانِ عزیز خدا نے انہیں دے رکھا ہو اسے رفاہِ عامہ کے لیے کھلا رکھتے ہیں آپ نے غور فرمایا کہ یہاں بھی عمرِ ہم شورہ بینہ ہم سے اشایہ اسی نظامِ مملکت کی طرف ہے جسے دنیا سے ظلم اور نائنصافی دور کرنے کے لیے متشکل کیا جاتا ہے یہی وہ طریق تھا جس سے بنی اسرائیل کو بھی قومِ فیرام کے مظالم سے نجات دلائی گئی پھر آپ نے کہہ بھی اس پر بھی ظاہر کیا ہے کہ مظلوموں اور بے قصوں کو خدا سے دعا مانگنے کی ضرورت کہاں اور کب پیش آتی ہے اس کی ضرورت پیش آتی ہے اس غلط معاشرہ میں جہاں کوئی بات قائدے اور قانون کے مطابق نہ ہوتی ہو ہر جگہ دھندلی ہو رہی ہو کسی حقدار کو اس کا حق نہ مل سکتا ہو جہاں مظلوم کی مدد کرنے اور ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو جہاں اس شخص کا کوئی پرسان حال نہ ہو جو معاشرہ میں تنہا رہ جائے جہاں گنڈا غردی ایسی ہو کہ شریف انسانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے جہاں افرہ تفریح اور نفسہ نفسی کا یہ عالم ہو کہ جو کہیں اتفاق سے گر جائے سب اسے رونتے ہوئے آگے بڑھ جائیں کوئی اس کے اٹھانے کی فکر نہ کرے جہاں کسی کو اس کا خیال نہ ہو کہ کس کے بچے بھوکے ہیں اور کس کے تن پر کپڑا نہیں جہاں مفلس مریض اس لیے بین آئی موت مر جائے کہ اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا اور دیوہ ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر اس فکر میں گھلی جا رہی ہو کہ اسے گر و کفن کیسے مل سکے گا اور اب میرا کیا بنے گا یہ ہے وہ معاشرہ جہاں بے قسم اور ناداروں قدم قدم پر خدا سے دعائیں کرنی پڑتی ہیں کہ اس کے سوا ان کے سامنے امید کا کوئی اور سہارا نہیں ہوتا یہی ہے وہ معاشرہ جس سے متفسر ہو کر کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ جو نہیں آشنا مصیبت کا درد و غم کا نہ جو شکار ہوا جس پہ کوئی کبھی نہ وقت پڑا جو نہ اٹھ اٹھ کے رات کو رویا وہ نہیں جانتا دعا کیا ہے اسے معلوم کیا خدا کیا ہے لیکن جب معاشرہ صحیح خطوط مستقل اقدار خداوندی پر متشکل ہو تو اس میں ہر بات کا فیصلہ قائدے اور قانون کے مطابق ہوتا ہے ہر حقدار کو اس کا حق ملتا ہے اور بغیر کسی پریشانی اور تردد کے ملتا ہے نہ کسی پر کوئی ظلم ہوتا ہے نہ دھاندلی اس میں ہر فرد کی ضروریات زندگی مملکت کی طرف سے پوری ہوتی چلی جاتی ہیں اس لیے کس میں نہ کوئی محتاج ہوتا ہے نہ بے نوا اس میں نہ کوئی اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے نہ بے سہارا ایسے معاشرے میں کسی کو خدا سے وہ کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جس کے لیے ہم قدم قدم پر اپنے آپ کو محتاج اور لاچار پاتے ہیں اور خدا سے التجائے کرتے ہیں عزیز عنیمان اس حقیقت کبرہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بلیگ اور امیق انداز میں بیان کیا ہے کہ جو جو انسان اس پر غور کرتا ہے وہ وجد میں آ جاتی ہے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں سن رکھو مجھے خلیفہ کیوں بنایا گیا ہے مجھے خلافت کا فریضہ اس لیے سنپا گیا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک پہنچنے سے روک دوں اللہ اکبر کتنی بلند حقیقت ہے جسے اس قدر سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے مطلب واضح ہے کہ قیام خلافت کا مقصد یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت روکی نہ رہے جب قیفیت یہ ہوگی تو پھر کسی شخص کو اپنی ضروریات کے لیے خدا سے دعا کرنے کی حاجتی نہیں رہے گی اور اگر کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے خدا سے دعا کرتا پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے فریضے کی سر انجام دہی میں قاسر رہا ہوں اور وہ میرے خلاف گویا خدا سے شکایت کر رہا ہے اس لیے مجھے فوراً احتساب خیش کرنا ہوگا اور اس عمر کی کوشش کرنی ہوگی کہ میری شکایت بارگاہ خداوندی تک نہ پہنچنے پاہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت اس سے پہلے ہی پوری ہو جائے لہذا تم اپنی ضروریات اور اپنی احتیاجات کے لیے خدا سے برائے راست دعا کرنے کی وجہ ہے اسے مجھ تک پہنچایا کرو یہاں وہ پوری ہو جائیں گی تمہاری دعا کے خدا تک پہنچنے کی نابت ہی نہیں آئے گی البتہ وہاں اس وقت کہو کہ جب یہاں ضرورت پوری نہ ہو اور اگر ایسا وقت ہو تو میں اس سے پیشتر اس خلافت کے منصب سے الگ ہو جاؤں گا یہ ہوتی ہے عزیزہ نمان اس معاشرہ کی کیفیت جو وحی کی رہنمائی میں متشکل ہوتا ہے اس میں کسی کو اپنی انفرادی ضروریات کے لیے خدا سے کچھ مانگنا نہیں پڑتا اسے سب کچھ حد خود مل رہا ہو اسے مانگنے کی ضرورت کیا ہوگی یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم میں مومنین کی جس قدر دعائیں مذکور ہیں سب اجتماعی ہیں انفرادی نہیں اور یہ اجتماعی دعائیں جو ہیں وہ کی اس مقصد کے لیے جاتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے وہ نظام قائم ہو جائے جس میں کوئی مصیبت زیادہ مظلوم نہ ہو جس میں عالمگیر انسانیت کے مصائب اور عالم کا حلاج ہوتا کلا جائے یہ ہیں وہ دعائیں جو یہ جماعت مومنین خدا سے مانگتی اجتماعی دعائیں ایک فرد کے لیے نہیں اور یہ جو آیت ہمارے زیر نظر ہے اس میں بھی کہا گیا ہے ہم تجھ سے استعانت چاہتے لیکن یہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی ایک اہم سوال سامنے آتا ہے کہ دعائیں انفرادی ہوں اجتماعی ہوں سوال یہ ہے کہ ان سے بلاخر ہوتا کیا ہے ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ سوال بڑا اہم ہے اور غور سے سمجھنے کے قابل اس لیے کہ یہی وہ نحور ہے جس کے گرد دعا کا سارا مسئلہ گردش کرتا ہے دعا سے انکار نہیں کیا جاتا لیکن اس کے ساتھ ہی جو کچھ قرآن کریم نے کہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ دعا کے بعد اس پروگرام پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے جس سے کہ مقصد حاصل ہوتا ہے تو پھر اس میں جو دعا در میان میں آتی ہے اس کا مقصد کیا ہے کیا وہ بیکار ہے بالکل معاذ اللہ وہ بڑی عام چیز ہیں اور اسے غور سے سنیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے دنیا میں کوئی کام کرنا ہو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے ایک ارادہ اٹھتا ہے ایک تقاضہ بیدار ہوتا ہے دنیا میں عمل کی بنیاد آرزو ہے اقبال کی الفاظ میں ماز تخلیق کے مقاصد زندہ اعم ہماری زندگی اس لیے اس کے لیے ہے ہماری زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ ہم مقاصد کی تخلیق کرتے چلے جائیں مقاصد کی تخلیق کی جائے اور اس کے بعد ادھ شعائے آرزو تابندائیں ہماری زندگی میں نورانیت و چمک اس سے پیدا ہوتی ہے کہ اس کے لیے آرزو بیدار ہو یہ شعائے آرزو ہے کہ جس سے ہماری زندگی روشن ہوتی ہے جس قدر یہ آرزو شدید ہوگی اسی قدر ہمارا ارادہ مستحکم ہوگا اور جس قدر ارادہ مستحکم ہوگا اسی نسبت سے ہم اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے علامہ اقبال نے بچوں کے لیے ایک نظم لکھی ہے جسے ہم ابتدائی مدرسہ کے ہر طالب علم کی زبان سے ہر روح سنتے ہیں یعنی وہ نظم جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شما کی صورت ہو خدایہ میری اس شعر کے پہلے مصر میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ یوں تو بچوں کے لیے ہے لیکن اس میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے وہ بڑی امیق ہے یعنی جب انسان کی دلی تمنا حروف و الفاظ کی شکل میں زبان پر آتی ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے جتنی گہری تمنا اتنی ہی مخلص دعا جتنی شدید آرزو اتنی ہی پرکیت پکار نفسیات کا طالب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ آرزو کی بیداری سے انسان کے اندر کس قسم کی نفسیاتی تبدیلی واقع ہوتی ہے پھر جس قسم کی وہ آرزو اسی قسم کی نفسیاتی تبدیلی اس نفسیاتی تبدیلی سے انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے خارجی دنیا میں تبدیلی واقع ہو جاتا اکبال ہی کے الفاظ میں کہ منزل را نمی دانی زراح اے کہ منزل را نمی دانی زراح قیمتِ ہر شیزِ اندازِ نگاہ ہر شیز کی قیمت نگاہ کے زاویہ سے نگاہ کے انداز سے ہے نہ ہوئے دیگر بھی جہاں دیگر بھی شواد نگاہ کا زاویہ بدل لو خارج کی دنیا بدل جائے گی ای زمین و آسمان بھی گر شواد میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں ہے دنیا میرا دل ہے بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدل ہے اب اسرے ایک شیر میں ہے کہ نہ کلی ہے وجہِ نظر کشی نہ کمل کے پھول میں تازگی فقط ایک دل کی شگفتگی سببِ نشاتِ بہار ہے آرحال یہ حقیقت ہے کہ انسان کی شدتِ عرضو سے اس کے اندر ایسی نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جو اس کا اندازِ نگاہ بدل دیتی ہے اور اس کی عرضو میں جس قدر ارتخاظ پیدا ہوتا ہے اسی قدر اس میں توانائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں یہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ عشق کی ایک جس نے تیہ کر دیت اس سے تمام وہ شدتِ عرضو ہی کی پیدا کردہ توانائی کی روح سے ہوتا ہے عرضو کے سنسلے میں دو باتیں بنیادی ہیں ایک یہ کہ وہ عرضو ہے کس قسم کی انسان کے دل میں مختلف عرضویں پیدا ہوتی رہتی ہیں لیکن قرآن مومن کے سامنے صحیح عرضو کا جو میار رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اَنْ يَشَعَ اللَّهُ ایک آسی بٹا انتیس تمہیں اس کا اختیار ہے کہ جو جینہ ہے چاہو اسے تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے لیکن مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ وہی چاہے جو خدا چاہتا ہے تم اپنی عرضووں کو مشیعت خداوندی سے ہم آہنگ رکھو جس بات کو خدا نے برا قرار دیا ہے تم بھی اسے برا سمجھو جسے اس نے اچھا کہا ہے تم بھی اسے اچھا سمجھو تم جیسا بننے کی کوشش کرو جیسا خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ قرآن کریم کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ آنچے حق میں خواہد آنس آزت ترہ یہ تمہیں وہ کچھ بنا دے گا جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ لہذا سب سے پہلے پہلا ضروری مرحلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو آرزو ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے وہ خدا کی متین کردہ مستقل اقدار کے مطابق ہے یا نہیں اگر وہ ویسی نہ ہو تو اسے تبدیل کر کے مستقل اقدار سے ہم اہم کر لینا چاہیے تو پہلے چیز تو یہ آئی اس کے اندر پہلے جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے دل میں صرف آرزو کی بیداری سے مقصد حاصل نہیں ہو جاتا ہے آپ کسی جگہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں دل میں آپ کے ہاں وہاں جانے کی آرزو بیدار ہوتی ہے اب اس کے بعد اگر آپ اسی طرح گھر میں بیٹھے رہے ہیں تو آپ اس منزل منزل مقصود تک نہیں پہنچتے نہیں جائیں گے اس کے لیے آپ ریل میں جانا ہے ٹائم ٹیبل کنسل کرتے ہیں گاڑیوں کے اوقات دیکھتے ہیں انکواری والوں سے دریافت کرتے ہیں پھر مقردہ وقت مقردہ تاریخ اور مقردہ وقت پر گھر سے چلتے ہیں سٹیشن پر پہنچتے ہیں ٹکٹ خریدتے ہیں گاڑی کا انتظار کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں صحیح گاڑی میں بیٹھتے ہیں جو گاڑی سامنے آتے اسی میں نہیں بیٹھ جاتے جو گاڑی آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے اس میں بیٹھتے ہیں اور یہ وہ گاڑی ہے جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ دل میں کسی جگہ پہنچنے سے یہ عرضو کے بیدار ہونے میں اور وہاں پہنچنے کے درمیان میں یہ جتنے مراہد آتے ہیں وہ سارے اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں کہ جس سے یہ عرضو ہے کہ اس عرضو کی تکمیل ہوتی ہے یہی چیز ہے عرضو ایسی عرضو کہ جو اس مقصد تک پہنچانے کے لیے دل میں اٹھے جو خدا نے مستقل اقدار کی روح سے تو انسان کی اپنی ذات کی نشونبہ اور عالمگیر انسانیت کی نشونبہ کے لیے مقرر کیا ہے یہ عرضو بیدار ہو اور پھر اس کے لیے وہ تمام ذرائع اصباب اور سامانے کا تھا کیا جائے جو اس کے لیے متعین کیا جائے اور اس کی ہدایت کے مطابق اس گاڑی میں سوار ہیا جائے کہ جو آپ کو اس منزل مقصود تک پہنچا دے گی بار آج میں کہہ یہ رہا تھا کہ دعا سے انسان کے اپنے اندر ایک نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بڑی اہم چیز ہے اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی کا پیدا ہونا ہے اور کس قدر قابل رشک ہے وہ انداز جس میں اقبال نے اتنی بڑی بلند امیق دقیق حقیقت کو دو مصروں میں واشگاف کر دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جس سے بلیغ اور دل کش انداز تصور میں نہیں آسکتا آپ بھی سنییں اور میری طرح وجد میں آجائیے وہ کہتا ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی قضا سے مرادہ قانون خدا بندی تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے سا آباد کیا کیا گیا کسی کے ساتھ دوسرا شعر ہے نا تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے اور وہی پھر تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے اور یہ تبدیلی جو ہے تو بدل جانے کی وہ قرآن کریم کے اندر دوبنے سے یعنی اپنی آرزو کو اس کے ہم آہن کرنے سے پیدا ہوتی ہے قرآن کے متعلق کیا کہنے اقبال نے کیا کیا کچھ کہا ہے کہ چوب بجان در رخت جان دی گر شوات یہ جب دل کی گیائیوں کی اندر اتر جاتا ہے پھر شد جہان دی گر شوات اور انسان کے اندر جب یہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو خارج میں خود بخود تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے خارج انقلاب آئی نہیں سکتا دبتہ دبتہ کہ انسان کے اندر داخلی انقلاب پیدا نہ ہو اور یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے بڑے ہی واضح الفاظ کہا ان تو ایک طرف ساری دنیا زور لگا کے بھی دیکھ لے کسی قوم کے حالت میں کبھی تبدیلی نہیں آسکتی تا وقت ہے کہ اس قوم کے پہلے اندر نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا ہو اس کی خارج کی تبدیلی کا دار و مدار اس کے داخلی تبدیلی کی اوپر ہے اس کی نفسیاتی تبدیلی کی اوپر ہے اور یہ ہے دعا سے جو حاصل ہوتی ہے چیز اس سے انسان کے اندر ایک داخلی تبدیلی پیدا ہوتی ہے عزیز عالمان یہ ہے اہمیت اور غیب دعا میں نے ابھی کہا ہے انسان کی ہر کوشش یا عمل کا آغاز اس کے دل میں پیدا ہونے والی خواہش یا عارضو کر گامزن ہوں اگر آپ کا قدم غلط راستہ پر پڑ گیا تو آپ اصافت بھی ٹیہ کریں گے اس میں آپ کا وقت اور توانائی بھی صرف ہوگی لیکن آخر لمبر ہوگا یہ نہ صرف یہ کہ آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے بلکہ آپ اس سے بہر دور ہٹ کیونکے ہوں گے لہٰذا جب آپ نے ایہ کا نسترین کہہ کر خدا سے منزل مقصود تک پہنچنے کی عرضو کا اظہار کیا اور اس کے لئے اس کی اعانت طلب کی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے یہ چاہا کہ اس منزل تک پہنچنے کا صحیح یا سیدھا راستہ آپ کے سامنے آجائے اس کے لئے آپ کے دل کی عرضو یہ دعا بن کر آپ کے لبو تک آئی کہ اہدن اصفرات المستقیم ہمیں اس سیدھے راستے کی رہنمائی مل جائے جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے یہ سورہ فاتحہ کی اگلی یعنی پانچمی آیت ہے اور اسے ہم آئندہ درس مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے نائے مل جائے ہم آئندہ آقا اگلی مل جائے متابد مل جائے اگلی اگلی موسیقی